جی اسلام علیکم ویلکم ٹو پوزیٹیف چینج آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسد اور تکبر یہ ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یہ بیماری آج کل خاندانوں میں بھی پائی جاتی ہے دھروں میں بھی پائی جاتی ہے اور معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حسد اور تکبر ہے کیا تو اس کو میں بڑا سمپل سے انداز میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا حسد ہے اب حسد اور تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں سرزد ہوا یعنی کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں تو آپ نے مجھے کیوں کہا کہ میں اسے سجدہ کروں اور حسد اور تکبر یہی وہ گناہ ہے جو زمین پر بھی پہلی دفعہ سرزد ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم میری راہ میں کچھ مال خرچ کرو تو حابیل نے اپنے مال میں سے جو سب سے بہترین حصہ تھا اس کو نکال کر اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اور قابیل نے جو اس کے مال میں سب سے ناکس چیزیں تھیں ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جس پر حابیل کی دی ہوئی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی جس پر اسے بہت غصہ آیا اور اس کے دل میں حصد اور تکبر پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا یہ حصد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلک میں اس کے بارے میں ایک آیت اتاری جس میں مومنوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ مجھ سے پناہ مانگی ہے حاصدوں کے حصد سے یعنی کہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ من شر حاصدن ازا حصد کہ اللہ مجھے حاصدوں کے شر سے محفوظ رکھ جب وہ مجھ سے حصد کرنے لگے ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حاصد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا حاصد کے لئے یہ سزا کافی نہیں کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو یہ اداس ہو جاتا حصد کو ختم کرنے کا ایک ذاتی فارمولا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ کے دل میں کسی شخص کو دیکھ کر اس سے حصد آئے تو آپ اس شخص کے لئے دعا کیا کر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے دل سے نہ صرف حصد ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کو لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونے کا فن بھی آ جائے گا اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ویلیو نظر آئی ہے تو آپ اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر آپ خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر لوٹا دے گا جزاک اللہ شکریہ